اور ہمیں بھی گوالے آ کے بتاتے ہیں کہ جب وہ دودھ داتا صاحب کی سبیل میں پیش کرتے ہیں تو وہ جا کے جب صبح اپنے جانوروں کا دودھ دونا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ڈبل کونٹیٹی میں ان کو دودھ مل جاتا ہے تو یہ والے حانم محبت ہے سب شیر فروشوں کی گجر برادری کی ہماری ساری انتظامی ہے میرا نام حافظ بابر ہے میرے دادا چودی محمد علی اور آجی صدیق صاحب نے یہ سبیل کا انتظام شروع کیا تھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا یہ تقریباً ساٹھ سال سے ایک اورگنائیس سسٹم کے تحت یہ نظام چل رہے ہیں اس سے پہلے نو سو اناسی واہورس ہے اور جب سے دادا صاحب کونٹ شروع ہوئے تب سے سبیلیں مختلف انداز میں لگائی جاتی ہیں لوگ لاتے تھے اپنا اپنا باند دیتے تھے لیکن پھر آجی صدیق صاحب نے محمد علی صاحب نے اس کو ایک اورگنائیس چینل کیا جس کو ابھی تک ساٹھ سال ہوگے گجر برادری چلا رہی ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں ہمارے یہ مقصود صاحب اس کو اہیڈ بھی کرتے ہیں پورے پنجاب میں اس کا صدہ دیا جاتا ہے اور باریاں لگائی جاتی ہیں ہمارے پاس یہ سوہ لاکھ لیٹر دودھ کے برطنوں کا انتظام ہے جو ڈیلی دودھ آتا ہے اور پیچھے سے ڈلتا جاتا ہے آگے سے نکلتا جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا میئرمنٹ کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جسے میئر گیا جا سکے کہ کتنا دودھ ظاہرین میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں داتا صاحب کی کرامت ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پورے برطن اوور فلو ہونے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ گدام میں بھی ایک ایمرجنسی برطن بھی موجود ہیں کوئی ایمرجنسی ہو دودھ زیادہ آ جائے کوئی سنبھالنا پڑ جائے کوئی سیکیورٹی کی ایشیو دو سبیل رک جائے تو ہم اس کو سٹاک بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کی پیکنگ کا ندام بنایا ہے جو چوبیس گھنٹہ یہ چلتی رہتی ہے سبیل اور جو دودھ پیک ہوتا ہے وہ بارہ گھنٹے تک قابل استعمال رہتا ہے اس میں ایک دودھ کی کوالیٹی ایسی بنائی گئی ہے جو گھر لے جائے جا سکے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اور ایک دودھ وہ ہے جو ایتر میٹھا لوگ پی سکیں یعنی کہ پینے کا انتظام بھی ہے اور ساتھ لے جانے کا انتظام بھی ہے اور پوری پنجاب سے یہ تین دن دودھ آتا رہتا ہے اور ظاہرین میں تقسیم ہوتا جاتا ہے جب دودھ جی جی بتائیں جب دودھ یہ ظاہرین لاتے ہیں اس کے لیے ایک نورانی لنگر خانہ گجر برادی نے تمام کیا ہے اس کا سپیشل جو لوگ آتے ہیں اس دودھ سے ان کے لیے کھیر بنائی جاتی ہے حلیم بنائی جاتی ہے نان ان کے بیٹھنے کے ان کے سستانے کا پورا انتظام ہے دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں دودھ لے کے ان کے لیے پھر ہم ان کو کیر وغیرہ سرف کرتے ہیں کھانا سرف کرتے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد پھر بطور تبرک یہاں سے جو پیکنگ دودھ پیک شدہ دودھ ہوتا ہے وہ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا ہمیں ساٹھ سال سے بڑوں سے بھی فیڈمیٹ مل رہا ہے اور ہمیں بھی گوالے آ کے بتاتے ہیں کہ جب وہ دودھ دادہ صاحب کی سبیل میں پیش کرتے ہیں تو وہ جا کے جب صبح اپنے جانروں کا دودھ دونا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ڈبل کونٹیٹی میں ان کو دودھ مل جاتا ہے تو یہ والے حانم محبت ہے سب شیر فروشوں کی گجر برادری کی ہماری ساری انتظامی ہے ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے انچارج ہیں چودری طفیل صاحب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ساری یہ کمیٹی بنی ہوئے ہیں سب مل جول کے ہر چیز یہ سرگار داتا صاحب کے نام پہ ہماری ڈیوٹیاں ہماری نوکریاں اور یہ ہر چیز داتا صاحب کے نام پہ وقت ہے یہ تین دن اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے